موسیقی نمشکار دوستو راجنیتی کی باتوں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست دھروندر کماری اور پولیٹکس آف چودر کے آج کے ویڈیو میں ہم اٹیلی ویدان سبا چہتر کے چناوی اتیاس کو جانیں گے دوستو اٹیلی بھی بہت پرانا ہلکا ہے اور یہ پیپ سوپ میں جو ہوتا تھا پیپ سوپ کے انترگت بھی آتا تھا اور 1951 اور 1954 کے جو پیپ سو کے چناو ہوئے یہاں سے دونوں بار کانگریس کے منہور شامجی ویدہیک چنے گئے تھے اور دونوں ہی بار انہوں نے نردلیہ اونکار سنگھ کو پراجت کیا تھا اس کے بعد ہریانہ بنا اور 1967 کا چناو آیا اور 1967 میں ہی اٹیلی ویدان سبا ستیتوں میں آئی اور تب سے لے کر 2019 تک یہاں ایک چناو سمیت چودہ بار چناو ہو چکے ہیں اور اٹیلی نے ہمیشہ ہی جو یادو سمودائے ہے اس کے پرتیاسی کو جتا کر چنڈگڑ بھیجا ہے اور یہ ایک طریقے سے ریکارڈ بھی ہے کیونکہ انہے سیٹ جو اس سیٹ پر انہے جاتیوں کے مدداتاوں کی جو سنکھیا ہے وہ 60 پرتیست ہے جبکہ یادو جاتی کے مدداتاوں کی سنکھیا قریباً 40 پرتیست ہے اور اس کے باوجود تیرے بار دوسرے ستان پہ بھی یادو سمودائے کا ہی پرتیاسی یہاں پہ رہا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ ویجا ہی رہی انہوں میں دواروں کی پارٹیاں تو الگ لگ رہی ہیں اور کیول 1937 کا جو ویدان سبا چناو تھا اس میں لکشمن سنگھ چوہان نام کے ایک پرتیاسی تھے جو دوسرے ستان پہ رہے تھے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راو سابوں کا جو جلوہ ہے وہ اٹیلی سیٹ پر دکھتا ہے 1967 میں جو ویدان سبا چناو ہوئے تھے اس میں کانگریس کے راو نیحال سنگھ جی چناوی میدان میں اترے تھے اور انہوں نے اپنے جو پرتی دوندی ہیں راو رام جیون جی کو ہرا کر یہ چناوی مقابلہ جیتا تھا 1968 کے چناو میں ویسال ہریانہ پارٹی کے راو برندر سنگھ جی نے کانگریس کے راو نیحال سنگھ جی کو ہرایا اور وہ ویدان سبا میں پہنچے اور ایک لنبی پاری انہوں نے کھیلی 1972 کے جو چناو ہوئے اس میں ویسال ہریانہ پارٹی کے راو بنسی سنگھ جی میدان میں اترے اور انہوں نے کانگریس پرتیاسی نریندر یادو سے جیت حاصل کی 1980 کے اپ چناو میں راو بنسی سنگھ جی نے کانگریس پرتیاسی کے روپ میں چناو لڑا اور لکشمی نارین یادو کو ہرا کر یہ چناوی مقابلہ جیت لیا 1982 میں راو نیحال سنگھ جی نے راو بنسی سنگھ جی کو ہرا کر باجی ماری اور 1987 میں راو لکشمی نارین جی نے لوگدل کی ٹکٹ پر چناو لڑ کر چھتر کے سوپرشید بابا کھیتانہ جی جو یادو ہی تھے ان کو ہرایا 1991 میں راو بنسی سنگھ جی نے راو عزید سنگھ کو پٹکنی دی اور 1996 میں راو نریندر سنگھ جی نے راو اومپرکاس انجینئر کو ہرایا سال 2009 میں ایک بار پھر سے راو بنسی سنگھ کے بیٹے راو نریندر سنگھ نے باجی ماری اور سنتوس یادو جی چناو ہار گئی 2005 میں نردلی پرتیاسی کے روپ میں نریس یادو نے راو نریندر کو ہرا کر جیت حاصل کی اور 2009 کے چناو میں کانگریس کی انیتا یادو نے بھاجپا کی سنتوس یادو جی کو ماتر 973 وٹو کے انتر سے ہرا دیا سال 2014 میں بھاجپا کی سنتوس یادو نے انہی لوگ کے ستویر یادو کو پراجیت کر کے مقابلہ زیت لیا کانگریس کی انیتا یادو چناو تو لڑی لیکن پانچویں نمبر پہ رہی اور ان کو دس ہزار سے بھی کم وٹ ملے سال 2019 کے چناو میں بھاجپا نے اپنی جو ٹکٹ ہے وہ سیتارام یادو جی کو دی اور انہوں نے بسپا کے انترلال جی کو ہرایا اور اس طریقے سے جو اٹیلی کا اتیاس ہے وہ راو میدواروں کے پکس میں ہمیشہ رہا اب 2024 سامنے ہیں دوستو کئی طرح کے سیاسی کھلاڑی اور سیاسی سمیکرن اٹیلی میں بنے ہوں گے تو 2024 میں اٹیلی کا مقابلہ کون جیت سکتا ہے آپ جرور کمنٹ کر کے بتانا کل کے تین بجے کے ویڈیو میں میں پھر ایک نئے سیاسی حلکے کی کہانی کے ساتھ آپ کی بھی چاؤں گا دوستو آپ اپنے امولے سجاؤ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے ان کو پڑھ کے اپنے ویڈیو میں صدار کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی کل پھر ملیں گے تین بجے شکریہ نمشکر